ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کھانی سنو کھانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویز ملک آج سیام دنز و مزا سے برپور لطائف اور واقعات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کا موضوع ہے ملہ نصیر الدین کے لطائف اور واقعات تو چلتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف ملہ کا واز اس شعر کے لوگوں نے ملہ کے علم و فضل کی شورت ضرور سنی تھی لیکن آج تک واز سننے کی سعادت انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی آج ملہ اس شعر میں واز کہنے تشریف لائے تھے جب وہ ممبر پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے آزرین کو مخاطب کر کے کہا حضرات کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا واز کہنے والا ہوں آزرین نے یک زبان ہو کر کہا حضرت ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ملہ خشمناک ہو کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور بڑھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے اگر آپ کو اتنا بھی علم نہیں کہ میں کیا واز کہنے والا ہوں تو میں آپ جیسے نادانوں اور بے علموں سے اور کیا کہوں ملہ نے اتنا کہا اور چلے آئے لوگ یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے چاند دنوں کے بعد ملہ پھر ممبر پر تشریف لائے اور اس دفعہ پھر وہی سوال کیا اے لوگوں کی آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا واز کہنے والا ہوں لوگوں کو چونکہ گزشتہ مرتبہ نفی میں جواب دے کر نہائی تلخ تجربہ ہوا تھا سب نے مشورہ کیا اور پھر بیک زبان یہ کہا کہ قبلہ ہم اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی آواز کہنے والے ہیں یہ سن کر ملہ نے جواب دیا درین حالات میرا آواز کہنا بالکل فضول ہے آواز کہنے کا فائدہ تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں لوگوں کو علم نہ ہو آپ تو سب کچھ جانتے ہیں ملہ نے اتنے کہا اور بڑی شان سے ممبر سے نیچے اتر آئے اور چل دئیے سامین کو پھر مایوسی کا مو دیکھنا پڑا ملہ کے چلے جانے کے بعد آزرین نے ایک جلسہ کیا جس میں تیہ پایا کہ جس طرح بھی منت سماجت کر کے ایک دفعہ پھر ملہ کو یہاں لانے کی کوشش کی جاوے اور اگر اس دفعہ بھی وہ سوال کریں تو آدھے لوگ ہاں اور آدھے نفی میں جواب دیں چنانچہ ملہ آواز کہنے کے لئے پھر آزم مند ہو گئے اور اس مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہی وہی سوال آزرین کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیا آواز کہنے والا ہوں ملہ کا سوال سن کر آدھے لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا آواز کہنے والے ہیں اور باقی آدھے لوگوں نے نفی میں ساری لایا اور کہا کہ ہم بالکل کچھ نہیں جانتے یہ دیکھ کر ملہ نہائیت لطیف انداز میں مسکرات دیے اور پھر بزرگانہ لیجے میں فرمانے لگے یہ واقعی بہت اچھی بات ہے آپ کو کسی غیر آپ کو کسی غیر کا منت کاش ہونے کی ضرورت نہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ نہ جاننے والے کو بتا دے یہ جواب سن کر آزرین حیران رہ گئے اور ملہ صاحب لوگوں کو اسی مایوسی کی عالم میں چھوڑ کر اتمنان سے گھر تشریف لے گئے دوسرا واقعہ عجیب اتفاق ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملہ کسی گاؤں میں واز کہنے جا رہے تھے راستے میں تربوز کا ایک کھیت دے کر ان کی طبیعت بگڑنے لگی پکے پکے تربوز دے کر ان کے موں میں پانی بھارایا چنانچہ وہاں رک گئے اور جتنے اچھے اچھے تربوز انہیں کھیت میں نظر آئے وہ توڑ کر وہ توڑ کر خرجی میں بھار لیے ابھی وہ اس کام سے فارغی ہوئے تھے کہ جانک کھیت کا مالکہ وہاں پہنچا اور اس نے آتے ہی ایک لکڑی اٹھا کر ملہ پر حملہ کر دیا اور خشمناک ہو کر ملہ سے پوچھا تم یہاں کیا کرتے ہو جی ملہ نے کہا میں وہاں سے گزر رہا تھا اتنے میں سخت ہوا چلنے لگی اور ہواں نے مجھے یہاں کھیت میں لاغ گرایا کھیت والے نے کہا میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ ہواں نے اٹھا کر آپ کو یہاں کھیت میں ڈال دیا لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ سب تربوز کس نے توڑنے ہیں ملہ نے کہا یہی تو میں کہنے والا تھا کہ ہواں نے یہاں پہنچ کر بھی مجھے چین نہ لینے دیا اور میں ادھر ادھر چاروں طرف سارے کھیت میں لڑکتا رہا چاروں طرف سارے کھیت میں لڑکتا رہا اور میرے اس طرح بلا ارادہ لڑکنے کی وجہ سے تربوز ٹوٹ گئے کھیت کے مالک نے کہا آپ جو فرما رہے ہیں بلکو صحیح اور درست صحیح آپ کو ہواں نے یہاں آگ گرایا اور پھر سارے کھیت میں آپ کو ہواں لڑکاتی پھرتی رہی اور اس عمل سے تربوز ٹوٹ گئے مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہ تربوز جناب کی خرجی میں کس نے ڈال دیے ملہ نے کمال سنجیدگی سے جواب دیا اچھا آپ نے ادھر بھی توجہ کی ادھر بھی توجہ کی عجیب اتفاق ہے اصل میارہ کلماند آدمی کے سوچنے کا طریقہ تقریبا یقصان ہی ہوتا ہے میں خود ہی سوچ رہا ہوں اور اس وقت سے اسی فکر میں ہوں ابھی تک کم از کم میں تو نہیں سمجھ سکا یہ کس بھلے مانس کا کام ہے تیسرا واقعہ گے ہوں اور کپاس کی کاشت ایک دوہ سفر کے دوران میں ملہ ایک شہر میں حجامت بنوانے کے لئے ایک حجام کی دکان پر پہنچیں حجام نے خط بنانے سے پہلے ملہ کے سر کو موڑنا شروع کیا اور اس ڈانگ سے شروع کیا کہ ملہ کو محسوس ہونے لگا یہ شخص سر نہیں موڑ رہا بلکہ سر پر عملے عملے جرہائی کر رہا ہے حجام کینچی چلا رہا ہے اور جگہ جگہ سر کو زخمی بھی کیے جا رہا تھا چنانچہ جہاں زخم ہوتا نائی تھوڑی سی روی اٹھاتا اور زخم پر رکھ دیتا کہہر درویش برجان درویش ملہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا اور یہ سوچ کر چوب ہو رہا کہ ممکن ہے کہ اس شہر میں اسی طرح عجامت کرتے ہوں لیکن جب آدھا سر پمبا کجا کجا کا منظر پیش کرنے لگا تو معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا ملہ نے نائی کو مخاطب کر کے کہا اب ہاتھ روک لیجئے باقی عجامت کی ضرورت نہیں نائی نے کہا آدھے سر کی عجامت بھی کبھی ہوئی ہے ملہ نے کہا لباس اور خوراک دونوں ضروری چیزیں ہیں اور آپ نے آدھے سر میں کپاس کاش کر دی ہے اور باقی سے میں گہوں کی کاشت میں کروں گا تیسرا واقعہ زہر کا پیالہ یہ زمانے کا ذکر ہے جب ملہ میں ایک درزی کا شاگر تھا ایک دن ملہ کا استاد شہد کا ایک پیالہ خرید کر لیا اور اس نے دکان میں لاکر رکھ دیا اور ملہ سے کہنے لگا کہ اس پیالے میں زہر ہے اس میں کبھی آتھ نہ ڈالنا ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے ملہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایسی خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالوں تھوڑی دیر بعد ملہ کا استاد کسی کام کی ہر سے دکان سے باہر چلا گیا ملہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور پیالے پر سے کپڑا اٹھا کر جو دیکھا تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا پیالہ شہد سے لبا لب بھرا ہوا تھا ملہ نے نیک کپڑے کا ایک ٹکڑا نابنائی کی دکان پر جا کے فروخت کر دیا اور چار روٹیاں خرید لیں اور دکان پر پونٹ کے سارا کا سارا شہد روٹیوں کے ساتھ چٹ کر گیا جب ملہ کا استاد دکان میں واپس آیا تو کپڑے کو غائب پا کر پریشان ہوا اور ملہ سے باز پرست کرنے لگا ملہ نے جواب دیا استاد صاحب راست کوئی اچھی چیز ہے جو کچھ آپ سے کہوں گا بالکل سچ کہوں گا جب آپ دکان سے باہر گئے تو آپ کے چلے جانے کے بعد مجھے نیند آ گئی اتنے میں کوئی چور آیا اور کپڑا اٹھا کر لے گیا جب میں سو کر اٹھا تو کپڑے کو غائب پا کر سخت خوفزدہ ہوا کہ آپ آ کر مجھے سزا دیں گے میں نے یہ سوچ کر زہر کا پیالہ پی لیا کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے معلوم نہیں ابھی تک میں کیوں زندہ ہوں شکر کا مقام ایک دن ملہ ایک گاؤں میں آواز فرمانے گئے آواز کے دوران میں کہنے لگے اے لوگوں خدا کا شکر کرو کہ باری طالعہ نے اونٹ کو بالوں پر اتا نہیں کیے ورنہ آپ کی گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر آپ کے مکانوں کو برباد کر دیے کرتا تعمیرِ ہمام ہمام میں غسل کرتے وقت ایک روز ملہ اپنی آواز سے بہت محفوظ ہوئے اور دل میں کہنے لگے کتنی افسوس ناک بات ہے قدرت نے مجھے اچھی آواز اطا کر رکھی ہے لیکن اہلِ دنیا ابھی تک میری شیری آواز سے لطف اندوز نہیں ہو سکے چنانچہ یہ خیال آتا ہے ہی ملہ آمام سے باہر آگے اور ایک منار پر چڑھ کر ازان دینے لگے ایک رائے گیر کو ملہ کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا اور کہنے لگا جناب کو کس بھلے بانس نے مجبور کیا کہ بے وقت ازان دے کر لوگوں کو خواہ مخواہ پرشان کرے اس وقت کون سی نماز کی ازان ہو رہی ہے ملہ نے جواب دیا دراصل یہ ازان نہیں بلکہ میں اپنی شیری آواز کا مظاہرہ کر رہا ہوں معلوم ہوتا ہے اب میری آواز سے لطف اندوز نہیں ہوئے اگر آپ سب زوک ہیں تو یہاں ایک عمام تعمیر کروا دیجئے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میری آواز کتنی دل نشین ہے پھر آپ کے شہر مخصورت کے لئے کہ میری آواز کتنی دل سکتے میں شکریہ